جو سوال ان کا تھا اس کا بھی جواب روحانی علاج بھی بتا دیا جائے کہ وہ نیند کم آتی ہے اگر کسی کو نیند ہی کم آتی ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے سال کے طور پر آنکھ لگی سوئے گیارہ بجے اور دوبارہ آنکھ کھل گئی دو بجے اور تو اس کے لئے بہت بڑی سعادت ہے وہ وضو کریں اور کم از کم دو رکعت نماز تحجد ادا کریں تو بہت اس کو برکتیں اس کی حاصل ہوں گی اگر سونا چاہے تو پارہ تیس سورة نبا کی یہ آیت نمبر نو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا دوبارہ سن لیجئے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ترجمہ کنزل ایمان اور تمہاری نیند کو آرام کیا تو یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھئے انشاءاللہ عز وجل فورا نیند آ جائے گی اس کے علاوہ اگر ان کے گھر کے پاس اگر تاویزات اتالیہ کا بستہ ہو تو وہاں پر رابطہ کر کے نین لانے والا تاویز بھی حاصل کر لیں اور جسے نین نہ آتی ہو وہ اس تاویز کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے تکے میں ڈال لیں اور اس تاویز والے تکے کو بے عدبی سے بھی بچائیں اب جیسے آپ نے تحجد کا تذکلہ کر دیا تو یہ مدنی پنسورہ یہاں موجود تھی تو اس میں فیضان نوافل کا ایک باپ بھی باندھا ہے امیر علی سنت نے یہ وہ مدنی پنسورہ وہ کتاب ہے جس کے پیش پر اس طرح لکھاوا ہے مشہور قرآنی صورتوں درودوں روحانی اور طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا دلچسپ مدنی گلدستار واقعی جو اس کو پڑتا ہے اپنے مطالعے میں رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ اس میں کیا برکتیں ہیں اس کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے یہ ہے مدنی پنسورہ اس کی زیارت بھی کر لیں مدنی چینل کے ناظرین اسے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں لیکن اب کی بار دیکھنا ہے اس نیت سے ہو کہ انشاءاللہ اسے حاصل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ حضرت و جل اس میں صفحہ نمبر دو سو انتر ٹو سکسٹی نائن پورا ایک باب ہے فیضان نوافل اللہ حضرت و جل کا پیارہ بننے کا نسخہ اس میں نوافل کی فضیلت کے حوالے سے ایک فضیلت ذکر کی گئی ہے پھر ساتھ ہی لکھا ہے تحجد و رات میں نماز پڑھنے کا ثباب اللہ تعالیٰ پارہ اکیس سورة السجدہ آیت نمبر سولہ اور سترہ میں ارشاد فرماتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عِنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَاعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان اے شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ افاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں درتے اور امید کرتے اور ہمارے دیئے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی تھندک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلاح ان کے کاموں کا سبحان اللہ